اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فلسفے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے از تعلیم کو لے کر بات کرنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کیونکہ میں کی چھٹیاں ختم ہونے کو ہیں اور جون سے سکولوں میں داخلے کی تیاریاں سبھی کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اچھی سکول میں داخلہ دلانا پھر دسویں کے بعد اچھی کالیج یا پھر انیرسٹی اس طرح تعلیم کو لے کر پورے سماج میں ایک طرح کی دیوانگی دیکھی جاری ہے ڈونیشن فی یونی فارم کتابیں بیاز اس کے بعد پروجیکٹ کو لے کر ایک کے بعد دیگر خرچیں پورے سال جاری رہتے ہیں معصوب بچوں کے چہروں پر صبح سے ہی ایک طرح کی تھکان دیکھنے کو ملتی ہے اس کی سکول ٹوشن اربی ایکسٹرا کلاس مانو دنیا کا اصل مقصد ہی اس کی صبح سے شام تک کی جدوجہد میں بھولا دیا جاتا ہے پھر کچھ وقت بچ بھی جاتا ہے یا مل بھی جاتا ہے تو موبائل ٹی ویڈیو گیم اس میں صرف ہو جاتا یا نکل جاتا ہے سب سے زیادہ بچے ہی اس طرح کے تناؤں کا شکار ہوتے رہتے ہیں کچھ جگہ پر دیکھا جائے تو ماں باپ پڑے لکھے ہیں بچوں میں زیادہ دلچسپی نظر نہیں آتی وہیں دوسری اور ماں باپ انپڑ ہے تو بچوں کو ہر حال میں پڑھانا ہے یہ والیدین کا عزم بنا ہوا رہتا ہے بچوں کو کیا اچھا لگتا ہے یا نہیں یا پھر کس طرح رجحان ہے اس کا بھی خیال والیدین کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا ہے اس میں بچے کی اصل زندگی کا مقصد چھپ جاتا ہے آخر دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تعلیم کہیں اس دور کا بڑا فتنا تو نہیں بن رہا کیونکہ دیکھتے دیکھتے عمر کا بڑا حصہ اور زندگی کا مقصد تائی کرتے کرتے ہی اس کی زندگی گزر جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ کتنے بچے پڑائی میں تیز ہوتے ہیں کتنے بڑے افسر بن جاتے ہیں یا تاجر بن جاتے ہیں اس نے شروعات میں ہم نے علامہ اقبال کے اس اشعار سے بات کا آغاز کیا جس میں انسان کی زندگی کو ہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور آج کے اس پر فتن دور میں یہ بات بلکل درست ہے اللہ ہی کو پہچاننے سے ہم اگر دور ہو جائے تو اس تعلیم کا کیا فائدہ اس علم اس ڈگری کا کیا فائدہ جس میں اس دنیا کے پالنہار ہی کو نہ سمجھ پایا اور اب تقریباً گھروں میں اچھے سکولوں کا موضوع ایڈمیشن کا موضوع یہی آپ دیکھنے کو ملتا ہوگا اور یہی زیر بحث رہتا ہے آخر اصری تعلیم میں اس انتہا تک ہم اندہ ہو گئے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہی دربزر کرنا فقر سمجھ رکھا ہے کیونکہ ایک واقعہ ابھی حال ہی میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک نوجوان جو پڑھ لکھ کر فائد ہوا ہے جنت اور ہوروں کے شوق نے مسلم سماج کو پیچھے دھکیل دیا ہے کہ اس طرح کا بیان دیا ناؤزب اللہ مطلب اس کے ذمہ دار کون ہے اب تو یہ ایکس مسلم کے نام سے پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ نکل پڑا ہوا جو اسلام ہی کا انکار کر رہا ہے آج بھی انگریزی میڈیم کی سکولوں کالوجیز میں داخلے کے لیے سب کچھ داؤں پر لگانے کے لیے ہمارے والدین تیار ہیں کہتے ہیں پہلے سکولوں میں شرک کی طرف مائل کیا جاتا تھا پر اب تو سیدھے کفر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے لیکن ذرہ برابر بھی احساس کسی کو ہوتا نظر نہیں آ رہا سکول اور تعلیم اداروں کو تو اب روپیے چھاپنے کے مشین کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے اب ہجاب کے معاملے کے بعد مسلمانوں میں اپنے سکول کالوجیز کا کچھ حد تک شعور ضرور ہے پر یہاں کبھی سکول انتظام یا اسلامی تعلیمات کی طرف شدت کے ساتھ آگے بڑھنے میں کئی تو ڈرتے نظر آتی ہیں پڑھائی کے میار کو لے کر سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے ایسا کئی والدین کی شکایت ہوتی ہے وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے اداروں میں اچھا نہیں پڑھائی جاتا کا نیریٹیو ہمارے ہی سماج کے لوگ گڑھتے رہتے ہیں ظاہر ہے کچھ اپنے آپ کو ہوشیار اکلمند سمجھنے والا طبقہ جس میں خاص کر دولتمند یا امیر طبقہ گھئروں کی سکول کالوجیز میں پڑھتے ہیں وہاں کا ماہور بلکل غیر اسلامی تو رہتا ہی ہے فہش حریانیت کا خلا بازار یہاں اکثر سکول کالوجیز میں دیکھنے کو ملتا اس طرح کی بھی باتیں جس کے نتیجے آج کا لڑکیوں کے معاملے میں دیکھنے کو ملتے ہیں ظاہر ہے اب جو اس طرح کے ماہور میں پڑھتے ہیں اور مسلمان مسلمانیت اسلامی تہذیب ان کے لیے پسے ماندہ طبقہ کی طرح لگتا ہے یعنی کہ پچھڑا ہوا طبقہ اور خود کو بڑے اکھل مند سمجھ کر دیندار لوگوں کو حکیل سمجھنے لگتے ہیں کھر جو بھی پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بھی بن جاتا ہے تو اس کا مسلمانوں کو کیا فائدہ اب اس میں تو کوئی قومیت ہے نہیں مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رہتا نہیں ہے اور ایسے ہی مسلم افسر ہم نے دیکھے ہیں جو زیادہ ظلم کر اپنی وردی اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرنے کا فقر اور غماند ان کے چہرہ پر دیکھنے کو ملتا رہتا ہے لہٰذا اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ شروعات سے ہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آشنا کرے کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ خانہ کم خوایا کرو لیکن بچوں کو پڑھایا کرو لیکن ہم تو کہتے ہی ہیں کہ گھروں میں اسلامی تعلیمات سے بچوں کو آشنا کرو رسک تو اللہ دینے والا ہے اور رسک کا دار و مدار تمہاری ڈگریوں پر نہیں ہے پہلے تو اسے اللہ کا نیک بندہ بناو اس کے دل میں اس کا خوف پیوست کرنے کی کوشش کرے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے ہمیں ایک عظم ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا ہے اس کے بھیجنے کا ایک مقصد ہے بلا وجہ اللہ نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا ہے اللہ میں اقبال نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی کہنے کا مطلب ہم نے اپنے بچوں کو اصل تربیت سے آگاہ ہی نہیں کیا ہے جس کا خامیازہ گھروں کے ساتھ ساتھ سماج کو بھی بگتنا پڑ رہا ہے بچے کے دل میں دنیا کی حص کو ڈالا گیا پڑے گا لکھے گا تو بنے گا نواب ظاہر ہے بچہ نواب یعنی عائش و عشرت کی زندگی کا خواب اپنے دل میں سجائے حلال حرام کی تمیز گیو اگر الٹا سیدھا ہاتھ مار کر کمانے لگتا ہے اور اس کی کمائی سے اس سماج کو معاشرے کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا بڑی مارتے چمچماتی کارے بچوں کو بڑے سکول میں مطلب جس طرح کی تعلیم وہ خود لیتا رہا وہی تعلیم یا اس سے بھی آگے کہ تعلیم بچوں کو ضرور دے گا لیکن جس تعلیم سے مسلم معاشرے کو فائدہ ہونا تھا بجائے اس سے اس سماج میں رشوت خور کمینے افسر پیدا ہونے لگے قوم ملت کو لے کر کسی طرح کے جذبات نہیں ہوتے ہر جگہ پر روپیہ پوچھے گا رشوت پوچھے گا تب ہی تو آگے اللہ ماہ اقبال نے کہا کیا ملاغ بھی اولاد بھی چاگیر بھی فتنہ ظاہر اسلام اللہ رسول کی تعلیمات کا اس پر کسی بھی نظریے سے اثر نہیں رہتا ہو سکتا ہے کہ آگے بڑا ہو کر اگر اگر مسلم ایریہ میں رہتا ہے مسلمانوں کی سماج میں اٹھنا بیٹھنا ہے تو جمعی کی نماز میں پہلی سب میں کھڑا ہو کر جماعت کا ذمہ دار بھی اپنے رسول کی بنیاد پر بن جائے اور ایسے لوگوں سے ہی سماج معاشرے کی بربادی ہو رہی ہے یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا اپنے آپ کو علم آلے کہنے والے بھی اس کے رتبے اس کے روپے کی وجہ سے حق نہیں بولتے بچے کو رکاغذ کی طرف ہوتے ہیں پریئر پرارتھنا یوگ سوریا نمازکار اب کچھ بھی ہو رہا ہو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے اس پر اعتراض کرنا بھی چھوڑ دیے اب جب والدین ہی بے غیرت بن کر غلط تحضیب کو مجبوری سمجھنے لگے تو کیا کہا جا سکتا ہے بچپن میں کفر کے نقوش لے کر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس دور کا مجدد علیم بن جائے شیخ الحدیث بن جائے کیسے اس قوم و ملت کا مجاہد بن جائے اسلام کے دشمن مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں ہم نے بیچ کچھ اور بویا ہے اور کسی اور فل کی توقع کر رہے ہیں چاروں طرف دنیا کمانے کی ہورڈ لگی ہوئے ہیں حلال حرام سودھ جائز ناجائز سے آگے نکل کر اپنوں کے حقوق مارنے کے مقابلے لگے ہوئے ہیں شاید کوئی اللہ کا لال ہوگا جو آج سچ میں وہ لکھوں میں پیٹ میں ڈال رہا ہوگا جس کا حکم اللہ رسول نے دیا ہو دعوے بہت لوگ کرتے ہیں بہت بڑے دعوے کرنے والی بھی دیکھے جاتے ہیں اب تو جنت کے ٹھیکے داروں کے کافلے بھی نکل رہے ہیں خیر سماج میں اور خاص کر کو پوری شدت سے نقش کرنے کی کوشش کریں تمہیں کانوینٹ انگریز تعلیمات بڑے کالیج یونرسٹیت سے کوئی روک نہیں رہا پرماسوم بچوں کے ذہنوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر حقیقت میں پیدا کریں ہم نے ان پر توجہ نہیں دی ہے یہ بھی سچائی ہے ورنہ تو آج اس طرح دین میٹتا دیکھ کیا ہم اس طرح سکون میں رہتے بیٹیوں کو لے کر تو اور بھی فکر مند ہونا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ہم نے تعلیم کے نام پر گھروں کی عزتوں کو بازار میں لاکر کھڑا کر دیا اللہ نے عورتوں کے حقوق ان کے چلنے پھرنے پیٹنے اٹھنے کا طریقہ سری کا یہاں تک کہ زمین پر آج اسطہ چلنے کا حکم دیا تاکہ سامنے والا قدموں کی آہٹ سے تمہارے خوبصورتی کا اندازہ نہ لگائے اور یہاں کالیجز میں برکہ پہن کر ناج گانا حرام کاموں میں امت کی بیٹیاں ملویس ہوتی دیکھی جاری ہے سوشل میڈیا پر آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں شادیوں میں ناج گانا آپ سٹیٹس سیمبول بن رہا ہے تقریبات میں بے پردگیز دور کے مارڈن کھاندان سمجھے جارہے ہیں اب کہاں امت میں فاطمہ امی پلسم اور سمیہ رضی اللان دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ لباز عبادت عمل محض ایک رسم بنتا جارہا ہے جب تک چودہ سو سال پیشے پلٹ کر اس تاریخ کو نہیں دورائیں گے مسلم سماج کی زلدت کی زنزیریں کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہیں چھوٹے ماہ آز و معوض بلکل بچے تھے تلوار ان کے قط سے زیادہ لمبی تھی پر اس دور کے ظالم باشا ابو جہل کے قط کو انجام دیا نہیں چھوٹے بچوں نے کیونکہ تربیت اس طرح کی والدین نہیں کی تھی ان بچوں کو برداشت نہ ہو سکا اب وہ کیسے عاشق رسول کتنے محبت رسول ان کے اندر ہوگی ان بچوں کو برداشت نہ ہوا کہ کوئی ابو جہل نبی کی شان میں گستاکی کر رہا ہے اور بھلا برا نبی کی شان میں کہتا رہتا ہے اور انہی دو بچوں نے ابو جہل کا خاتمہ کیا اور ایک اس دور کے مسلم بچے ہیں جنہیں معلومی نہیں کہ اسلامی شناخت کیا ہے ضرورت ہے تمام تعلیمی سماجی معاشی سسٹم کو بدلنے کی ذہنیت کو سماج کی فلا کا راستہ بھور کیا جا سکتا ہے بھلے ہی امت کے کتنے ہی لاکھوں لوگ بڑے سے بڑے نیرسٹی سے ڈگری لے کر آئی ایس آئی پی ایس افسر کیوں نہ بن جائے اسلامی سوچ کے بغیر سماج کی تعمیریں نو ممکن نہیں اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی